موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے یہ کافروں کو ڈھرایا جا رہا ہے کہ آسمان والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے جس پر تم رہتے ہو اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے جہاں سے تم روزی حاصل کرتے ہو اللہ تعالی اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے حرکت جنبش سے لاکر تمہاری حلاکت کا بعض بنا سکتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی جس زمین پر تم رہ رہے ہونا اور غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو غیر اللہ کو پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ لوگوں کو مشکل کشا حاجت روہ سمجھ رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ وہ تمہیں اس زمین میں ہی دھسا دے جس پر تم آرام سے اور آسانی سے چل رہے ہو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ناظرین شرک و بدعات سے خود بچیں اور اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنے دوست و حباب میں جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہے اللہ تعالی کے ساتھ ان کو اس سے روکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سنتے ہیں کہ حضرت عیشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر کے ان پر پھونک مارتے یعنی دم کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوئے اور یعنی وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عیشہ کہتی ہیں کہ میں آپ پر دعائیں پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر دم کرتی اور اس کو آپ اپنے جسم پر پھیر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا ہاتھ حضرت عیشہ کے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے تو اسی لئے اللہ کے نبی وہ خود اپنے ہاتھ سے ہی حضرت عیشہ پڑھ کر کے دم کرتی آپ کے ہاتھ پر اور آپ سارے جسم پر پھیر لیتے ہیں اور ناظرین علماء نے کہا ہے کہ اس بات پر اجمع ہے کہ یہ عمل مریض پر دم کرنا سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر کے یہ مستحب عمل ہے جمہور کے نزدیک اور یہ اچھا عمل ہے سنت ہے یہ اس کو اختیار کرنا چاہیے آپ جب کسی مریض کے پاس جائیں آپ کے رشتے داروں میں سے بھائی ہو آپ کی بہن ہو سگی یا آپ کے بچے ہو جب کبھی بیمار ہو ان کے پاس جائیں سورة الفلق سورة الناس پڑھ کر کے ان پر دم کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی اس کو معمول رکھتے تھے آپ جب کبھی کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس یہ عمل ضرور بھی ضرور کرتے ہیں تو ناظرین یہ سنتیں ہیں جو ہمیں باقی رکھتی ہیں دین پر اور نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں جو بھی سنتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ ضرور اس کو سنیں عمل کریں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمیں کمنٹ کریں کہ اور کیسی باتیں آپ کو جاننی ہیں اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج میں ایک اہم فضیلت آپ کے سامنے لے کر کیا آیا ہوا ہے حافظِ قرآن کی فضیلت حدیث سنیے حضرتِ عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیثِ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَجِئُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا پس کہے گا اے میرے رب اسے یعنی حافظِ قرآن کو جوڑا پہنا دے کپڑا پہنا دے کرامت والا عزت والا شرف والا تاج پہنا دے پھر وہ کہے گا اے میرے رب اسے اور دے پھر وہ کہے گا اے میرے رب اس سے راضی اور خوش ہو جا اور وہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا ناظرین یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بڑی ہی پیاری حدیث ہے ان لوگوں کے لئے جو حافظِ قرآن ہیں یا ان والدین کے لئے جو اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنانا چاہتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حافظِ قرآن کو عزت اور شرف کا تاج پہنائے گا عزت اور شرف والا لباس پہنائے گا بہت بڑے شرف کی بات ہے سوچئے اس دن کیا امیجن کیجئے آپ گوھر کیجئے دنیا میں آپ کے بچوں نے کسی کمپیٹیشن میں حصہ لیا اور وہ کمپیٹیشن میں فرسٹ آگئے آپ کو اسٹیج پر بلائیا جاتا ہے والدین کے سامنے اس بچے کو انعام دیا جاتا ہے والدین کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں والدین تو سوچئے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین حافظِ قرآن کو جب آپ کی اولاد کو جب آپ کے بچوں کو آپ کے بھائیوں کو اللہ رب العالمین شرف کا عزت کا تاج پہنائے گا ہاں شرف کا لباس پہنائے گا تو کیا ہماری خوشی ہوگی کیا ہماری قیفیت ہوگی لہذا اپنے بچوں کو حافظِ قرآن ضرور بنائیں آپ ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے اس سے منع نہیں ہے لیکن آپ بچپن ہی میں انہیں قرآن پڑھنا سیکھا سکتے ہیں قرآن کو یاد کروا سکتے ہیں حفظ کروا سکتے ہیں تو آپ ضرور بھی زیلت کے مستحق بن سکے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ نے ان کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کریں